کرتار پور بارڈر کھول کر امران خان نے کرشمہ کر دکھایا دو پنجابوں کے آپس میں جڑنے سے خوشحالی آئی گی ایک دروازہ کھلنے سے ہزاروں راستے کھلیں گے نفجود سنگھ سدھو کی بھارت واپسی پر گفتگو محبت اور ام کا پیغام لے کر واہگا کے راستے واپس روانہ نفجود سنگھ سدھو کی لاہور میں شاپنگ جوتوں کی قریداری دیسی جوتوں کی بات وکری ہے نفجود سنگھ سدھو لاہوری سٹائل کے دلدادا اپنی حکومت سے ویزو میں نربی پر بات کروں گا سدھو کی گفتگو دانی سکولوں کے قلاب بھی گیرہ تنگ پنجاب دانی سکول کا آرڈر شروع کتنے دانی سکول کتنا سداف کتنا خرچہ کیا ایف بی آر نے تمام ریکارڈ طلب کر لیا ریکارڈ کی فراہمی کے لیے دس دسمبر تک کی محلت مسافر خانوں کی تعمیر شیڈیول تبدیل حکومت کا شہدرہ میں مسافر خانہ نہ بنانے کا فیصلہ ہائی پریشر گیس لائن کے باعث پانچ ہوں مسافر خانہ شہدرہ کی وجہ اٹھو کر نیاز بیک پر بنایا جائے گا اور اس ٹین سٹیشن سے ملہکہ آرازی کی نشاندہی ایک کنال پر مشتفل مسافر خانے کی تعمیر پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاگت آئے گی لاہور نیوز نے گیس لائن کی گزرگاہ سے متعلق خبر دی تھی پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر اہم تیش رفت لاہور میں تین اور پانچ مرلے کے گھر بنا کر دینے کا فیصلہ گھر کی قیمت چودہ سے سولہ لاکھ روپے ہوگی سرکاری زمین پر سبسجائز ریٹ پر پلوٹ ملے گے گھروں کی تعمیر نہ کر سکنے والوں کو آسان چرائط پر کرزہ ملے گا وزیراعظم عمران خان پچاس لاکھ گھروں سے متعلق آج خوشخبری سنائیں گے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں مہدر رشید کی بریفنگ ہاؤسنگ منصوبے پر پیشرف سے متعلق جلاس کی ستارت آسان زدگی کے واقعات کی کیا انکواری ہوئی کون ذمہ دار کس کو سزا ملی صوبہ بھر میں سرکاری امارت اور ریکارڈ جلنے سے متعلق ریکارڈ طلب محکمہ سویسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کا صوبہ بھر کے بیس جپنی کمیشنرز کو مراصلہ بلدیہ عثمہ کا نیا اجلاس پرانی روایت تئیسما اجلاس چھوٹ جرابے اور ہنگام آرائی کی نصر حکومتی ارکان کا اختیارات نہ ملنے اور ترقیاتی کاموں کے التوا کا رونا پی ٹی آئی ارکان کے بھی جوابی بات حکومتی رکن کے کرتارپور بارڈر کو ون وے ٹرافک قرار دینے پر اپوزیشن لیڈر افیر صدیقی برہم سپیکر کی ترقیاتی سکیمیں مکمل نہ ہونے پر ہائی کوٹ جانے کی دھمکی کیسر ابین بٹ کی گرفتاری پر لارڈ میر برہم یو سی جیمن کی گرفتاری بلا جواز ہے وہ کئی بیماریوں کا شکار ہیں ہمیں کام کرنے دیا جائے ورنہ احتجاج کا حق رکھتے ہیں لارڈ میر بھی حکومت کے خلاف بول پڑے کل ہائی کوٹ سے گرفتاری آج احتساب عدالت میں پیشی لاہور پارکنگ کمپنی کیس میں حافظ نومان کا آٹھ دسمبر تک جسمانی ریمان منظور نیب کے حوالے پرویز ملک اور خاجہ امران نظیر بھی عدالت مہنچے نولک کے خلاف یک طرفہ ٹرافک چل رہی ہے علیمہ خان بابر عبان اور علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا ایک نہیں دو پاکستان ہیں خاجہ امران نظیر کے حکومت پر وار پرویز ملک نے حکومت پر جانبداری کا الزام لگایا آشیانہ اقبال سکینڈل کیس فواد حسن فواد اور آہا چیما کے جیڈیشنل ریمانڈ میں چودہ روز کی توصیص سماعت تیرہ دسمبر تک ملکوی فواد حسن فواد سمیت سات ملزمان کو احتساب عدالت میں پیش کیا کیا ایک سٹھ ہزار لوگوں نے درخواستیں دی لیکن ایک بھی گھر مکمل نہیں ہوا نئے پروسیکیوٹر اور انسٹرین منصوبہ تعمیراتی کام میں اہم پیش رکھ پیکج ٹو کے چار سٹیشنز پر سیبل برک مکمل سکیم موڈ شاہنور وحجت روڈ بند روڈ سٹیشن پر کام مکمل بچے سٹیشنز تانحال نامکمل چینی کمپنی میکینیکل اور الیکٹریکل کام مکمل کرے کی آئی کوٹ کا یکم دسمبر سے مولل ٹاؤن جی بلوک قبرستان سے تمام احاتے مسمار کرنے کا حکم قبرستان میں پکی قبرے بنانے پر پابندی آئے جسٹس علی اکبر قریشی نے اسلامیک ٹرسٹ کی درخواست پر حکم جاری کیا دوبارہ احاتے بنانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس احاتے بنانے والوں کے خلاف پوچداری مقدمہ درج ہوں گے اسلامیک ٹرسٹ کے وقیل جے اے خان کی گفتگو انیورسٹی کے گراؤنڈ ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کرنے کا معاملہ ہائی کوٹ کا حبیب کنسٹرکشن کمپنی کو پانی کے چارجز دس دسمبر تک ادا کرنے کا حکم پانی کے چارجز ادا کرنے نہ کرنے پر کمپنی کے اکانٹ منجمد اور مشینری ضبط کر لی جائے گی عدالت کا حکم ڈی جی الڈی اے آمنہ عمران سابق ڈپٹی کمیشنر اور ایم ڈی واسا ہائی کوٹ میں پیش آپ کی درخواست پر چیف انجینئر کو موطل نہیں کیا جسٹس علی اکبر قریشی کا مقالمہ گراؤنڈز بحال ہو رہے ہیں عدالتی حکم پر منو ان عمل ہوگا ڈی جی الڈی اے پانی بیشنے والی کمپنیوں کو انتظامات بہتر بنانے کے لیے دس روز کی محلت کمپنیز دس روز میں خامیاں دھور کر کے انتظامات بہتر بنا لیں پانی فروغ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کے اس کا عبوری حکم نامہ جاری حسن صدیقی اور فرزانہ التاف پر مشتمل کمیشن تشکیل کمیشن ملک بھر میں کمپنی کا معاینہ کر کے رپورٹ دے سپریم ساف پانی ہر صورت بچائیں گے ری سائیکلنگ سسٹم نصب نہ ہونے پر سرویس ٹیشن سیل ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا حکم جسٹس علیہ پر قریشی نے یکم دسمبر کو چیف سیکیٹری کو طلب کر لیا شہر کے سترہ ہسپتالوں کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کا معاملہ لاہور نیوز کی خبر پر محکمہ سپیشلائز ہیلڈ کی پھردیت سترہ سو کلو روزانہ فضلہ اٹھانے کے لیے الڈیوی ایم سی کو چالس کروڑ روپے جاری رقم اکاؤنٹ میں منتقل عدویات کی قریداری کا عمل بروقت مکمل کیا جائے سبائی وزیر صحت یاسمین راشد کی زرستدارت سی ای او ہیلڈ کا ویڈیو لنک اجلاس حکومتی اقدامات سے ہسپتالوں میں حاضری کی صورتحال میں بہتری آئی اٹھالیس انتیزیا ماہرین کو مختلف فضلہ اور تحصیلوں میں تائناک کریں گے کارکردگی بہتر بنائیں ورنہ تبدیلی کے لیے رہیں تیکیار اکبال ٹاؤنڈ ڈیویجن کے چھے ایس سیچوز کو وارڈنگ ڈی آئی جو آپریشنز محمد وقاس نظیر نے پندرہ دن کی آخری محلت دے دی پنجاب پولیس کے چار سو اکیانوے ماہ تحت افسران اور اہلکاروں کی ڈیپوٹیشن پر موٹروے پولیس کے حوالے نوٹفیکیشن جاری ایف بی آر کے سٹینو گرافر نے دفتر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی باون سالہ غلام حیدر چار بچوں کا باپ اور شیخ اپورا کا رہائشی تھا غلام حیدر ذہنی طور پر معذور تھا کئی بار اپنی فصلوں کو بھی آگ لگا چکا پولیس حکام لاش مردہ کانے منتقل مانگا منڈی ملتان روڈ پر دن دہاڑے موبائل شاپ میں ڈکیتی کی وارداد چار ڈاکو دکان مالک کو یر قمال بنا کر نقدی لیپ ٹاپ اور موبائل فون لے کر فراد سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز پر میڈل نہیں میٹرک لیسکو میں ڈرائیور بھرتی ہونے کے لیے اب میٹرک ہونا ضروری موٹروے پولیس سے ایک ہفتے کی ٹریننگ کا سرٹیفیکیٹ بھی لازمی قرار دے دیا گیا بجاب گروپ اوف کالوجز کے زیر احتمان کیمپس دس میں ضمیر کا قیدی کے حوالے سے ڈراما اسادزہ اور طلبہ کی بھرپور شرکت طلبہ کی کارکردگی کو سراہا تفریحی بس کی تیسری سالگیرہ کذافی سٹیڈیوم میں کیک کٹا تین سال میں بس نے تین لاکھ افراد کو لاہور کی سیر کرائی سالگیرہ پر معذور افراد کو واہگا بارڈر تک سیر کرائی جائے یونیک گروپ آف انسٹیوشنز کا رنگہ رنگ سپورٹس گالہ طلبہ کی ریس اور دیگر کلو میں شاندار پرفارمنس تقریب کو چار چاند لگا دیئے قومی ومن کبرڈی ٹیم کی کپتان مدیحہ لطیف کی بھی شرکت کنیٹ ومن کرکٹ ٹورنمنٹ کا دوسرا میچ لاہور کالج اور کنیٹ چیلنجز آمنے سامنے طالبات کے چوکے اور چھکے اور جلانی پارک میں دیکھیں قدرت کے حسین نظارے گھلے داودی کے رنگ برنگ پھولوں سے پزاب موت تر گیندہ جعفری دامن سمیت اڑھائی سو پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز